بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ جو نیکر ڈیزائن شیئر کر رہی ہوں بہت ہی زبردست بننے والا اور آسان بننے والا ڈیزائن ہے یہ اس کے لئے ہم نے کیا کیا ہے دو اینچے رائی اینچ کی تقریبن آپ نے لے لینی ہے پٹی اس طرح سے بکرم کی اس کو ایک کپڑے کی اوپر اس طرح سادے کپڑے کی اوپر آپ نے پریس کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس طرح اپنے فرنٹ سائیڈ نیک کی اوپر رکھنا ہے اور اس کو رکھنے کے بعد آپ نے جو اوپر والے جیک سائیڈ سے آپ نے چھے اینچ آپ نے کپڑا چھوڑ کے پھر اس کو لگانا ہے چھے اینچ کپڑا اوپر چھوڑ کے پھر اس کے آگے اس پٹی کو رکھتے ہوئے آپ نے اس طرح سے تین لائن لگانے ایک درمیان میں آپ نے لائن لگانے ہے اس کے بعد ایک اس طرح سے جنس طرح بھی آپ دیکھ رہی ہیں اس طرح سے آپ نے سلائیوں کو لگانا ہے یہ تین سلائیوں ہماری ہو گئی ہیں اب یہاں سے ہم نے اس کو باہر نکال دینا ہے اس کو نکالنے کے بعد آپ نے درمیان والی جو سلائیہ آپ نے لگائی ہے اس کی اوپر آپ نے کٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کٹ کریں گے اور نیچے والی سائیڈ پر آکے دونوں سائیڈ پر ہلکے ہلکے کٹ بھی لگانے ہیں اس طرح سے کٹ اس طرف ایک اس طرف کیا ہم نے اس کوولٹی سائیڈ پر رکھ کے سلائی کیے تو اب اس کو ہم نے سیدھی سائیڈ پر سیدھا کرنا ہے دیکھیں اس طرح سے آپ نے جو چھوٹی سی بکرم جنگی ہے تیسری سلائی جو ایکسٹر سلائیہ لگائی تھی درمیان میں کٹنگ کرنے کے بعد تھوڑی سی بکرم جو بچی ہے اس کو آپ نے اس طرح سے کپڑے کو سیٹ کرنا ہے کہ اس کی پائپنگ ٹائپ بن جائے پھر اس کے بعد آپ نے اس طرح سے اپنے پٹی کو بلکل سیٹ کرنا ہے نیچے آپ نے لیس کو رکھنا ہے اور اوپر سے آپ نے سلائیڈ لگانی ہے اس سے یہ ہو گئے کہ آپ کی پٹی جو ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ اچھے سے سٹیچ ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ جو لیس ہے وہ بھی لگ جائے گی یہ دیکھیں کتنا آسان طریقہ ہے یہ نیک کے ڈیزائن کا یقین ہے آپ لوگ بہت پسند بھی آپ لوگوں کو آئے گا اور چٹ پٹ بننے والا ڈیزائن ہے یہ اور یہاں سے نیچے سے پٹی کو آپ نے بہت نیٹ طریقے کے ساتھ رکھتے ہوئے سلائیڈ لگانا یہاں پہ اینڈ پہ آئیں گی پہلے یہاں سے کپڑے کو سیٹ کریں گی سیٹ کرنے کے بعد آپ نے پھر اوپر سے اس طرف سے سیٹ کریں گے اور یہاں سے سلائیڈ کو لگائیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ آکے یہاں سے سیٹ کیا سوئی کیوں اندر والی سائیڈ پہ رکھیں گی رکھ کے پھر یہاں سے کپڑے کو اٹھا کے یہاں سے سیدھا کپڑے کو اندر کی طرف فول کرتے ہوئے اس کو نیچے رکھیں گے اور اوپر والی سائیڈ پہ سلائیڈ لگا لیں گے اگر جو لوگ بیگنر ہیں وہ اگر اس طرح سے یہاں پٹی جو بند کی ہے ہماری جم بند جاتی ہے کٹ کرنے کے بعد جو کپڑا ہے اندر سائیڈ پہ رکھ کے اس کو اوپر اگر گلیو گم لگانے کے بعد گلیو سٹک کو اوپر سے پریس کر دیں گی تو پھر جسٹ آپ نے نیچے لیس رکھنا ہوتے ہیں کپڑے کو سیدھا کرنے کے ضرورت نہیں ہے اور دیکھیں گے پٹی آپ کی تیار ہوتی ہے اور پھر آپ نے سلائیڈ لگا لیں گے کیونکہ اکثر میری ویڈیوز کی اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں جو ہے گلیو کو یوز کرتے ہوئے پہلے اپنے کپڑے کو سیٹ کر لیتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے لیس رکھ کچھ بھی لگانا ہو لگاتی ہوں اس سے بہت ایزی دکی کے ساتھ آپ کا کام ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہ پائپنگ والی جو سائیڈ ہے اس کی اوپر ہم نے سلائیڈ کو لگانا ہے اس کے لیے نیچے آپ نے پٹی رہے اس طرح سے کپڑے کو رکھ لینا ہے کپڑے کو نیچے رکھنے کے بعد اوپر آپ نے یہ سائیڈ پر جو پائپنگ بنی ہوئی ہے اس کے بالکل ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے سلائیڈ کو لگانا ہے اور یہ چیز دمائن میں رکھنی ہے کہ بلکل پائپنگ دوست ایک ساتھ جوڑ کے رکھنی ہے گیپ نہیں آنا چاہیے کیونکہ نیچے جو ہمانے کپڑا رکھا ہوا ہے اگر آپ اس کے اندر گیپ رکھو گے تو پھر وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا اس لیے گیپ کو بلکل بھی رکھنا بلکل جوڑ کے رکھتے ہوئے آپ نے سلائیڈ کو لگانا ہے ویڈیو اگر اچھی لگ رہی ہے تو لائک شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی سٹیچنگ کی ڈیزائننگ کی اور بہت ساری ویڈیو آپ کو اس چینل کے مختلف طرح کی ملتی رہتی ہیں تو اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں سے ہمارا یہاں تک تو ہمارا یہ خوبصورت سر نیک کا ڈیزائن ہو گیا ہے تیار یہ دیکھیں اوپر والی سائٹ پہ آپ نے راؤنڈ نیک بنائیں پٹی والا بنائیں جو بھی بنائیں